اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں جرسٹ بی ٹیک اور میں ہوں شیفیق احمد آج کے اس ویڈیا میں ہم بات کریں گے کہ اگر ہم فور جی کی جو انٹرنیٹ پاری چھوٹسی ڈیوائسز ہوتی ہیں جو کلاوڈ یا ونگل یہ دو ہی اس کے ویرینٹ ہوتے ہیں ان میں انٹینیا لگا دیں تو اس سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے سیگنل بڑھیں گے یا نہیں بڑھیں گے سپیڈ کتنی زیادہ ہوگی تو یہ پریکٹیکل مکمل آج دوستوں کو کر کے دکھا رہا ہوں تو چلیے یہ جو جہاز کی آپ ڈیوائس دیکھ رہے ہیں اس میں انٹینیا لگتا ہے اور یہ انٹینیا پڑا ہوا ہے جس کو میں انسٹالل کرنے والا ہوں وہ اپنے گھر کی چھت پر ایک بانس لگایا ہوا جہاں پہ پیٹسیل کوشی ڈیوائسز لگی ہوئی ہیں پہلے سے تو میں بینہ کوئی وقت کو ضائع کی اس کو لے چلتا ہوں جہاں پہ میں ماؤنٹ کرنا ہے اور آپ دوستو کو دکھاتا ہوئی ہوں کہ کس طرح ہم ماؤنٹ کریں گے تو جی یہ ماؤنٹ کرنے کے لیے اس کو پہلے سے کھول لیتا ہوں تاکہ اس کو اچھے سے ماؤنٹ کر سکے ہیں ہم بانس کے اوپر بانس تا موٹ ہے جی ہم ساں ماؤنٹ کرنے کے لیے اس کو ماؤنٹ کرنے کے لیے اچھے سے اب ہم اس کا جو ریزلٹ ہے وہ نیچے ڈیوائس میں انٹریاں لگا کے بھی چیک کریں گے بغیر انٹریاں کے بھی ہم سپیڈ کو ٹیسٹ کریں گے اور دیکھیں کہ اس میں کوئی ریزلٹ ہے بہتری آتی بھی ہے تو اب نیچے چلتے ہیں تو لیں جی دوستو یہ جیز کی ڈیوائس ہے انلاک ہے ہر نیٹر کی سم چلاتی ہے اب اس کے اندر جو ہے جیز کی سم ڈلی ہوئی ہے اور منثلی پیکج میں نے لگایا ہوا ہے اس کو جو ہے میں لگا دیتا ہوں اپنے لیپ ٹاپ کے ساتھ ہاں جی اٹیش میں نے کر دی ہے اب ہم سپیڈ ٹیسٹ کریں گے بغیر انٹینے کے اور کوالٹی دیکھتے ہیں سپیڈ ٹیسٹ ہے کرتے ہیں 4G کی لائٹ جو ہے وہ آن ہے اس کی بلیو لائٹ ہے سب سے پہلے ہم اس کا پیج اوپن کریں گے نیٹ کی جو یہاں پہ ایکسٹینشن تھی چھوٹا سا آئیکن تھا وہ بھی چینج ہو گیا ہے ہم جلدی سے جیز وائی فائی کا جو سوپھر انسٹال ہے اس پر ڈبل کلک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا سیگنل کوالٹی ہے دو سیگنل آ رہے ہیں اس وقت اور ہم ساتھ ہی اس کی بروزر پر ہی سپیڈ ٹیسٹ بائی اوکلا پہ اوپن کرتے ہیں سپیڈ ٹیسٹ بائی اوکلا کی ویب سائیڈ اوپن ہو گئی ہے بہت تیچی سپیڈ کے ساتھ اوپن ہو رہی ہے اب ہم اس کو گو پہ کلک کر دیتے ہیں کہ کیا سپیڈ آتی ہے جیز اسلام آباد کا فیرور ہے سپیڈ جو ہے اپروکسیمیٹلی بیس ایم بی تک جا رہی ہے ڈاؤن لوڈنگ اور ابھی بی رننگ ہے سموثلی جو ہے بیس ایم بی پہ ہے سموثلی اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بغیر انٹینے کے ڈیوائس لگی ہوئی ہے 52 پنگ کا اپلوڈنگ آ رہی ہے 2 ایم بی اس سے زیادہ نہیں جا رہی تو فائنلی جو سپیڈ ہے وہ 1.13 ایم بی اپلوڈنگ کیا یہ 19.23 ایم بی ڈاؤن لوڈنگ اور 52 پنگ آئی ہے تو اب ہم اس کے ساتھ انٹینہ آٹیچ کر لیتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو دوبارہ کنیکٹ کر رہا ہوں صحیح سے تک یہ پروپر ورک کریں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیوائس جو ہے وہ دوبارہ آندھ ہو گئی ہے اور بلو لائٹ بھی آ رہی ہے 4G واری پھر سمسکرین پہ واپس آتے ہیں اور آئیکان کے چینج ہونے کہاں جی کیا انتظار کرنا وہ آلیڈی چینج ہے اب ہم جو ہے ریفرش کرتے ہیں سب چیزوں میں سب سے پہلے جیاز کو ریفرش کرتے ہیں پہلے دو سیگنل آ رہے تھے اب یہ جی سیگنل جو ہے وہ مکمل فول ہے جی یہ پٹی جو فول ہو گئی ہے اب ہم سپیڈ ٹیسٹ والے پیج کو ریفرش کرتے ہیں یہ پیج ریفرش ہو گیا ہے اور یہ پرانا ریجولٹ دکھا رہا ہے تو میں اس کو نئے سیرے سے دوبارہ اوپن کرتا ہوں تھاکہ اندازہ ہو بھائی ہم جو کر رہے ہیں یہ ٹھیک بھی ہے اگر نہیں یہ سپیڈ ٹیسٹ والے اوکلاک میں نے کلک کر دیا ہے اور یہ پیج اوپن ہو گیا ہے اور فائنڈنگ آپٹی کو ملک سرور اور اوربٹ نیٹ ورک ملتان اس پر ہم کر دیتے ہیں گو اور سب سے پہلے آگئے پنگ سکسٹی نائن پنگ آئی ہے پنگ میں اضافہ ہوا ہے جبکہ سپیڈ کی بات کریں تو تھرٹی فائیف تھرٹی ایٹ اور فورٹی چالیس ایم بی پر سیکنڈ جو ہے وہ سپیڈ اس پر کتا آ رہی ہے یہ ہے ڈاؤنلوڈنگ سپیڈ جبکہ اپلوڈنگ جو ہے ان کے سرور کا مسئلہ ہے جس کے وجہ سے کم آ رہی ہے یہ تو جتنی ڈاؤنلوڈنگ ہوتی ہے اتنی ہی اپلوڈنگ ہوتی ہے یا تو اس ٹائم ان کے یوزر زیادہ ہوں گے جس ٹاور سے میں کنیکٹڈ ہوں میں ڈیوائس کنیکٹڈ ہے وہاں پر یوزر زیادہ کنیکٹڈ ہوں گے تو میں انچاللوڈا کوشش کروں گا کہ جو میں نے انٹینے لگایا ہے اس کا رخ دوسری جانب کر دوں کہ وہ کسی دوسرے ایریا کی ٹاور سے کنیکٹڈ ہوں یہاں پر یوزر کم ہو اور اس سے بہتر ہے تو یہ تھا یہ ڈیفرنس بغیر انٹینے کے اور انٹینے کے ساتھ خوبصور کہ آپ دوستوں نے انجوائے کیا ہوگا اور اندازہ ہو گیا ہوگا کہ انٹینے لگانے کا کیا فائدہ ہے انچاللہ جلد ایک نئی ویڈیو میں دوبارہ میں لگا دوں گی تب تک اپنا نئے خیال رکھئے گا مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی